ادھر پاکستان میں تائینات مصر کے سفیر احمد فادل نے اہلیہ کے ہمراہ بادشاہی مسجد کا دورہ کیا ہے خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے بادشاہی مسجد کے پسے منظر پر ان کو بریفنگ دی ہے خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد اور مصر کے سفیر کے ماں بین تہائف کا تبادلہ بھی ہوا ہے مصر کے صفیر احمد فدال کی اہلیہ کے ہمراہ مزار اقبال پر بھی حاضری اور فاتح خانی بھی کی مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں مصر کے صفیر نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ مزار اقبال پر حاضری دی ہے راو دلشاد سے جان لیتے ہیں راو دلشاد بتائیے گا بلکل جی ہم موجود ہیں اس وقت گریٹر اقبال پارک میں اور بگی کی سیر کا سلسلہ جاری ہے ہمائے ساتھ ایز ایکسیلینسی ایجپشن صفیر احمد فادل اور ان کی اہلیہ بچے بھی موجود ہیں آپ کے بتائیں کہ اس سے قبل ایز ایکسیلینسی نے مزار اقبال پر حاضری دی بادشاہی مسجد کی سیر کی اور امام بادشاہی مسجد عبدالخبیر ازاد کی جانب سے ان کو تحائف بھی دیے گئے اور تحائف کا تبادلہ بھی ہوا کلچر کے حوالے سے خاص طور پر بات کی گئی اور اس یہ تورہ کے حوالے سے بھی بات کی احمد فادل نے آئے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات بھی کریں گے ایکسیلینسی do you know is it a unique experience for you to ride at ڑی ریگھا اکبال پارک yes of course i mean it is a very unique experience ہمارے کے لئے ہیں اور ایسا ہمارے کے لئے ہیں ہمارے کے لئے ہیں ہمارے کے لئے ہیں جو ہمارے کے لئے ہیں یہ مجھے 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 آپ اقبال توم اور فاتح اور باتشاہ مجھے کیا آپ یہ تحریکی ہمارے کے لئے مجھے ہمارے مجھے ایسا اقبال 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 رحمه اللہ اقبال 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 اور اینکہ اپنے ایک ایسی طرح کوئی پیشت کے پیشت کے تیرا جاندی ہے ایسی طرح نقید ایگیمان اوم کلتھوم جس طرح ای جواب ای شاقوه ، پیشت کے ٹھیکا ہے قسل کیا رہا لئی شارت کے افغاظ داریه جنگیرہ کردیڑا ہے بسم کے برای نور کا نکل جانتی ہے میرین فرصہ اور ہی نوہرہی فقط سایب جانتی ہے مرین باکنے میں شکورتی ہے اور میرین والدس درست دیارہ درست دیارہ و افطان نور کا ہارا ہے سایب سنا نور کا حقا کردئے بسم کے من دیارہ جانتی ہے بلکل جی آپ نے گفت کو سنید احمد فادل کی اہلیا کی بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ بلکل ایسای ہے جیسے اپنے گھر میں ہوں اور جو کلچر ہے وہ ملتا جلتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مصر جو ہے وہ ایک قدیم تہذیب پر مبنی ملک ہے لیکن یہاں پر آ کر بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی جو اتنی مماثلت ہے کہ بلکل اپنے گھر کی طرح یہاں پر محسوس کر رہی ہے راودر شاہد آپ کا بہت شکریہ